موسیقی 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 کے بعد نمبر ون پیجر آپ کے موبائل سے ورس ایپ ڈیلیٹ ہو جائے یا بچہ سم ٹائم آپ کے موبائل بچوں کے پاس بھی ہوتا ہے تو سم ٹائم بچے سے اگر ورس ایپ ڈیلیٹ ہو جائے تو کیا ہوتا کہ آپ کے جو ورس ایپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بھی آلموسٹ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے سیکنڈ نمبر بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر موبائل لوز ہو جائے یا خراب ہو جائے تو تب بھی آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے فائلز کا سٹڈی میٹریلز ہوتا ہے وہ بھی لوس ہو جاتا ہے یہ ایشو مجھے بھی فیز کرنا پڑ رہا تھا ایک دفعہ کیونکہ میرا موبائل خراب ہو گیا تھا تو پھر کیا ہوا کہ میرا جو ڈیٹا تھا سٹڈی میٹریل تھا وہ بھی ایک قسم کا لوس ہو گیا تھا یہ تو شکر ہے کہ میں نے کچھ فائلز کا جو کلیکشنز تھا اپنے سٹڈی میٹریل اپنے لیپٹوپ میں رکھاتا تو کفیت تک میرا جو ڈیٹا تھا وہ ریزر ہو گیا تھا تھرڈ نمبر پہ جو ایشو فیز کرنا پڑ جاتا ہے سٹوڈنس کو وہ یہ ہے کہ جب وہ موبائل چینج کرتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ان کا ڈیٹا اگر ایس ڈی کارڈ میں آیا یا کلوز سٹوریج میں آیا تو وہ ڈیٹا سیف رہتا ہے اوڈروائز نوٹ یا پھر سٹوڈنس اپنا نیو موبائل میں ڈیٹا ٹرانسورڈ کرتے ہیں شیئرڈ کے تھروں زیپیاں کے تھروں تو کیا ہوتا ہے ڈیٹا سیف ہو جاتا ہے آپ کا نیو موبائل میں ٹرانسورڈ ہونے کے بعد لیکن موبائل اگر آپ چینج کرتے ہیں لیکن یہ چیزیں نہیں کرتے تو کیا ہوتا کہ آپ کے جو سٹڈی میٹیول ہوتا ہے وہ بھی لوس ہو جاتا ہے آپ کا جو فائلز ہوتی ہیں آپ کی جو کورسز کی فائلز ہوتی ہیں وہ بھی ڈلیٹ ہو جاتی ہیں لوس ہو جاتی ہیں آپ کے موبائل سے موبائل چینج کرنے پر تو فورتھ نمبر پہ جو چیز فیز کرنے پر جاتی ہے سٹوڈنس کو ورس اپ گروپ جوائن کرنے کے بعد جب وہ فائلز ڈاؤنلو اور کیا ہوتا ہے کہ اگر وہی فائل آپ اپنے موبائل سے پی سی میں ڈالتے ہیں تو تب بھی وہ فائل کرپٹ ہوتی ہے سمٹائمز اور اوپن نہیں ہو پاتی پی سی میں یعنی کہ آپ کے پرسنل کمپیوٹر لیپ ٹوپ میں یہ فیفت نمبر پہ ورس ایپ گروپ میں یہ جب آپ فائل سے ڈالٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک پوپ اپ میسیج شو ہو جاتا ہے ورس ایپ کی طرف سے کہ فائل جس نے بھیجی ہے نا اسے رکیش کر کے یہ فائل دبارہ مگوا ہے ایک تو یہ بہت کومن ایشو فیس کرنا پڑ جاتا ہے اور آلموس میں نے بھی فیس کیا چھٹے نمبر پر جو بہت بڑا ایشو ہے بہت ہی بڑا خاص طور پر ویچرل یونیسٹی کے جو فیمل سٹوڈنس ہیں ان کو ایشو فیس کرنا پڑ جاتا ہے وہ کیا کہ وہ جب اپنے پرسنل نمبر سے ورس ایپ گروپ جوائن کرتی ہیں کچھ لڑکے ہوتے ہیں وہ آئی بی میں ڈریکٹ لڑکی سے رابطہ کرتے ہیں فیمل سے رابطہ کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کا جو گرز کا جو نمبر ہوتے ہیں وہ سپریڈ ہو جاتا ہے کیونکہ ورس ایپ گروپ جوائن کر لیتی ہیں تو ان کا جو پرائیویسی ہے وہ بھی نہیں رہ پاتی اور سم ٹائم کوئی اننون پرسن جو ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرپ کرتے ہیں یا آئی بی کرتے ہیں یا وائلز ہوتے ہیں وہ سم ٹائم ڈسٹرپ کر لیتے ہیں اور لڑکی کیا کہ وہ پھر بلوگ ہی کرتی رہتی ہے یہ میجر ایشو ہے گرز کو جو فیلز کرنا پر جاتا ہے ورس ایپ گروپ جوائن کرنے کے بعد جب وہ فائلز ٹاؤلوڈ کرتی ہیں تو پھر ایک ایکسٹرہ ان کو یہ جو ہوتا ہے نا ایشو فیلز کرنا پر جاتا ہے گرز کو یہ تو پانچ جو ایشوز ہیں جیسے کہ میں نے ڈسکس کی یہ جو پانچ ایشوز ہیں یہ تو فیلز کرنے پر جاتی ہیں میلز کو فی میلز کو لیکن فی میلز کو یہ پانچ ایشو کے ساتھ یہ چھٹا ایشو بھی فیس کرنا پڑ جاتا ہے اس کا جو سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ سائکولوجز کمیونٹی کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور وزٹ کر کے فائلز ڈریکٹ ڈاللوڈ کریں اور آپ کو ان ایشوز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کی جان چھوٹ جائے گی ورس اپ کے یہ ایشوز فیس کرنے سے چلے چلتے ہیں اس ویب سائٹ کی طرف جس میں آپ ایزیلی فائلز ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اپنے ریلیونٹ کورسز کی آپ نے اپنے موبائل یا لیپٹوپ میں کروم بروزر اپن کرنے کے بعد سرچ ٹیپ پہ آپ نے سرچ کرنا ہے pcl.likesu.org یہ آپ نے پریس کرنا ہے اور پریس کرنے کے بعد اگر موبائل ہے تو اکی کا بٹن پریس کریں گے اگر لیپٹوپ ہے تو انٹر کا بٹن پریس کریں گے ویب سائٹ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے بعد آپ سب سے پہلے دیکھیں گے اوپر ٹوپ آف دا ویب سائٹ سپیشل قسم کی جو اونسمنٹ ہوگی وہ دیکھنے کو ملے گی جیسے کہ سائکولوجیس کمیونٹی 3 ماہ کا بیسک آف کونسلنگ ایند سائکو تھرپی کا کورس کروا رہی ہے with digital certificate کے ساتھ پھر آپ کو لوگو دیکھنے کا ملے گا پھر ویب سائٹ جو مین ویب سائٹ ہے سائکولوجیس کمیونٹی کی اس کا بٹن دیکھنے کو ملے گا اس کو پریس کرنے سے آپ مین ویب سائٹ میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد بلوگ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں آپ کو کلینک جو سائکولوجیس کمیونٹی کا جو مین کلینک ہے وہ دیکھنے کو ملے گا پھر اس کے بعد سائکولوجیس کمیونٹی لننگ منیجمنٹ سسٹم آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ جتنے بھی جو certificates وغیرہ digital certificate آپ کو سائیکولوجس کمیونٹی لننگ مینجمنٹ سسٹم میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور کوسیس وغیرہ بھی اسی ویب سیٹ میں کروائے جائیں گے اس کے بعد وی لوگ یعنی کہ سائیکولوجس کمیونٹی کا ایک اپنا بھی وی لوگ ہے وہ آپ کو ویب سیٹ دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد ہوم پیج ہوم پیج میں یہ سارا انفرسٹکچرز آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس ویب سیٹ کا تو ہوم پیج کے ساتھ ہی about us کا پیج دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد vupcl پیج دیکھنے کو ملے گا vupcl سے مراد ہے virtual university psychology courses library اس کے بعد vuaccl دیکھنے کو مل جائے گا یعنی کہ virtual university all courses cloud library اور پھر notice board کا پیج آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور upload پیج آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا join us پیج آپ دیکھیں گے اور contact us پیج جو ہے وہ آپ اس ویب سین میں دیکھیں گے home page میں آپ کو star rating مل جائے گی کہ اس ویب سیٹ کو کتنی star rating ملی ہوا ہے اور ساتھ میں آپ کو latest news ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی جو اس ویب سین میں ہوگی اور آپ کو subscribers جو ہیں psychologists community کے کتنے subscribers ہیں ان کی ratings آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی facebook page میں psychology community کے کتنے likes ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گے کتنے followers ہیں tweeters میں psychologists community کے وہ دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے بعد instagram میں کتنے فالورز ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گے اس میں سپیشل یہ ہے کہ وچالس یونیورسٹی کی جو سٹوڈنس کی فید بیکس کی جو ریٹنگس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گے پوزیٹی فید بیکس اس وقت 69% سٹوڈنس نے دیا ہے اور یہ سلایڈس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے علاوہ وی اپ ڈیٹس ہے وہ دیکھنے کو مل جائیں گے آپ کو اس ویب سائٹ میں اس کے بعد وی ایو ایل ایم ایس کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی اگر ویڈیو ہوگی تو ویڈیو بھی اس ویب سینڈ میں دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد لیٹس پوسٹ جو ہوگی وہ نیچے ایڈ دی اینڈ آف دی پیچ سیکنڈ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی لاسٹ میں جو ہے ڈائنامک سلائٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور اب چلتے ہیں اب آب آؤٹ اس میں آب آؤٹ اس میں ویڈیویسٹی سیکھولوجی کورس لائبریریز یعنی کہ اس میں بتایا گیا کہ سیکھولوجیس ایک سینٹری رسورس ہے ہماری لائبریری جو یہ ویب سیٹ بنائی ہے اس کے علاوہ رسرچ اور اکیڈمیک جنرلز پرگر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ملٹی میڈیا میٹریلز دیکھنے کو مل جائے گا اس ویب سیٹ کے اندر اس کے بعد جو مین چیز ہے ویڈیویسٹی کے بی ایس یا ایڈیوی سیکھولوجی جو کر رہے ہیں ویڈیویسٹی سے ان کے لیے جو سپیشل جو پیج اس ویب سینٹ میں بنائی گیا ہے جس سے وہ تمام جو اپنی میٹم کی فائلز یا فائنل ٹم کی فائلز ڈانٹ کر سکتے ہیں وہ ہے وی یو پی سی ایل چلیں ویزٹ کرتے ہیں اس پیج کو پیج کو میں نے ویزٹ کر لیا ہے ویڈیویسٹی سیکھولوجی کورس لائبریریز آپ کو دیکھنے کو ٹائٹل ملے گا اس کے بعد اس میں کیا فیچر ہے اس پیج کے اندر you can download all BS psychology ADP psychology files to here portfolio mean collections of file summary یعنی کہ ہر ایک لائبریریز کے ساتھ portfolio دیا ہوا ہے portfolio سے مراد ہے کہ جتنے بھی courses کی files کی جو سمڑی ہیں کونکون سی files لائبریریز کے اندر ہیں ان کی جو سمڑی ہے ڈیٹیل ہے وہ portfolio کی صورت میں دی ہے suppose میں اس کو ویزٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کس طرح سے اب یہ sheet open ہوگی ہے portfolio کی اس میں آپ کو کورس کا court دیکھنے کو مل جائے گا کورس کا name پھی ہینڈاؤٹس پھی ہائیلائٹ ہینڈاؤٹس files mega files mid term papers guest papers short notes اور practical ایک سیکٹرا اب دیکھیں کہ جو جو files اپلوڈ ہوگی لائبریریز کے اندر وہ آپ کے available show کرے گی یہ جو sheet ہے اس کے اندر جو ابھی pending میں ہے وہ بالکل blank show ہوگی اور جو نہیں available وہ بالکل red color میں not available show ہوگا اور mid term جو papers ہیں جو ابھی اپلوڈ ہونے ہے اس لیے coming soon show کر دیا گیا ہے تو اس طرح سے آپ کو اندازہ ہو جائے گے کہ کونسی courses کی files available ہیں کونسی courses کی files ابھی pending میں ہیں almost سبھی files available ہوگی کیونکہ ہم useless files نہیں provide کریں گے ADP psychology یا BS psychology کے جو students ہیں ان کو ہم useless files provide نہیں کریں گے صرف useful اور authentic جو files ہے وہ provide کریں گے اس لیے ہم نے ایک مکمل infrastructures بنائے ہے کہ ایک اچھے طرح سے facilitate کیا جا سکے virtual university کے BS psychology یا psychology ADP کرنے والے کو اچھی طرح facilitate کر لیا جائیں بیگ چلتے ہیں اب جیسے کہ midterm کا session سٹارٹ ہونا ہے تو midterm کا session سٹارٹ ہونے سے پہلے midterm psychology courses library 1 open کر دیا ہے اسی طرح midterm psychology courses library 3 open ہو جائے گی لیکن اب یہ pending دنگ میں پورٹ فالیو اس کا آن کر دیا گیا پورٹ فالیو سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سے courses کی فائل ہیں جیسے کہ اس میں جو different courses کی جو فائل سٹارٹ نہیں ہوتی جو جو names سٹارٹ ہوتی ہے ان کی list آپ کو مل جائے گی لیکن وہ بیس psychology کے اندر پرہی جاتی ہیں تو اس لحاظ سے ہم نے ایک لیدہ سے لیبریری بنائی ہے جو پی اس وائے سے سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے لیے لیدہ سے لیبریری ہے جو different courses سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے لیے لیبریری ہے اب بیک چلتے ہیں اب لیبریری کے اندر کیسے آمنے داخل ہونا ہے جو button on ہوگا جیسے mid term psychology courses library 1 یہ on ہے تو اس کو میں وزٹ کرتا ہوں لیبریری میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ سے username مانگے گا تو یہاں پہ آمنے username ڈال لیں username ڈالنے کے بعد پھر آپ سے کہے گا کہ password آپ اپنا ڈالیں اس طرح سے مکمل library open ہو جائے گی library کے اندر کوئی بھی فائل تلاش کرنی ہے تو اس کے لیے search کے ساتھ ہی ایک search bar دیا گیا اس میں آپ نے just file کا نام لکھنا ہے جیسے کہ پی ایس وائ 502 کے ہینڈ آؤٹس چاہی ہے تو 502 ہینڈ آؤٹس یہ میں لکھا ہے تو لکھتے ساتھ ہی کورس کے ہینڈ آؤٹس کھل کر سامنے آگئے ہیں جیسے کہ ps5 502 ہینڈ آؤٹس اور جسٹ میں ڈالنوڈ بٹن پریس کرنا ہے ڈالنوڈ بٹن جیسے میں پریس کروں گا تو ایک مکمل ڈالنوڈ اپن موبائل میں کسہ سے آپ ڈالنوڈ کریں گے فائل جیسے کہ اس فائل کی میں نے ڈیٹیل بھی دیکھنی ہے کہ کس حوالی سے یہ فائل ہے ہینڈ آؤٹس میں لکھا ہے تو فائل کھل کر سامنے آگئے تو ڈیٹیل آپ پلس بٹن پر پریس کریں گے تو بھی آجائے گی اور ایک اور چیز یہ بتات ہوں کہ سامن ٹائم جو ہے یہ پلس بٹن جو سبس کلر میں نظر آئے گا اس کو پریس کرنے سے ہی نیچے ڈالنوڈ کا بٹن ہو گا تو تب اس کو پریس کرنے سے آپ فائل ڈالنوڈ کر لیں گے اب میں مین ویب سیٹ پہ دوبارہ جاتا ہوں مین ویب سیٹ پہ آنے کے بعد وی یو ای سی 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 ل آپ کو دیکھنے کو ایک پیج ملے گا اس ویب سی کے اندر تو وی یو ای سی 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 پیج میں وزر کر رہا ہوں اس میں بھی اس طرح آپ پر پیج پیج دیکھنے کو ملے گا ساتھ وی 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 سی آل کورس کلاؤ لائبری کا ون جو لائبری اپن ہوگی یہ آپ دیکھنے کو ملے گی اس کے الابہ اس پیج کے جو ٹائٹل دیکھنے کو ملے گا وی ٹو آل کورس کلاؤ لائبری لائبری اب اس کو بھی سیم پروسیجر ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ کس طرح سے آپ فائل دون لائبری کریں گے اس کے لئے آپ نے اپنے موبائل میں تیراب ایپ ہے گوگل پلے سٹور سے وہ دون لائبری کرنا پڑے گا اور دون لائبری کو وزٹ کریں گے سپوز اس لائبری کو میں وزٹ کر رہا ہوں تو میں اپنا یوزر نیم دالوں گا یوزر نیم دالنے کے بعد میں پاسورٹ دالوں گا اس کے بعد لائبری کھل کر سامنے آ جائے گی اور یہاں پہ آمنے جس ہینڈ آؤٹ ٹائپ کرنا ہے کورس کا یا کوئی بھی کورس کی جو فائل ہے میٹ ٹم فائل یا شورٹ نوٹ یہاں پہ آمنے جس اسی طرح ہی جس سرچ بار کے ساتھ ہی ایک سرچ ٹیپ دیا تھا فائل کو سرچ کرنے کے لئے اسی طرح آمنے فائل کا نام لکھنا ہے ایپ انسٹال نہیں ہے ٹیرابوکس ایپ لیکن مجھے ٹیرابوکس کی جو ویب سائٹ ہے ادھر مجھے لے گیا تو ٹیرابوکس ایپ جب آپ ڈونلوڈ کریں گے اس میں اکاؤنٹ کریں گے اکاؤنٹ کرنے کے بعد جیسے ہی ڈونلوڈ بٹن پریس کریں گے تو آپ کو مکمل ایک فولڈر اوپن ہو کر آ جائے گا اس میں مکمل جو فائلز ہوں گے میٹم کی وہ آپ ایک ٹائم پہ فورا موف کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کے اندر آنلائن کلوز سٹوریج بن جائے گی آپ کے پاس اور ہمیشہ سیو رہے گی ٹیرابوکس ایپ کے آنلائن کلوز سٹوریج میں ڈاؤنلوڈ ہو جائیں اور آپ جب چاہیں فائلز کو اپن کر سکتے ہیں اپنے ٹیرابوکس ایپ کے اندر اس کے لیے میں ایک لیدر سے ویڈیو بناؤں گا کہ کس طرح سے فائلز آپ ٹیرابوکس کے اندر دونوڈ کر سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں فائلز کو اب میں چلتا ہوں مین ویڈیو میں اب ویو اسی سی کے ساتھ آپ کو نوٹس بورڈ دیکھنے کو مل جائے گا اس ویڈیو کے اندر میں پیج وزیڈ کر رہا ہوں یہ جو نوٹس بورڈ ہے یہ عام طور پر سٹوڈنز کی ہیلپ کے لیے بنائے گیا کہ سٹوڈنز آپ پس میں ایک دوسر کے لیے ہیلپ کر سکیں جیسے کہ یہ نوٹس بورڈ کس لیے بنائے گیا انٹرودکشن پر لیتے ہم کہتا یہ سٹوڈنز کا ہی نوٹس بورڈ ہے کہ وہ سٹوڈنز قویز جی دی بی پریکٹیکل یا ریلی منٹ کورس کی جو فائلز دوسرے سٹوڈنز تک پہنچ آنا چاہتے ہیں تو وہ جس یہاں پہ آ کے سائیڈ وزٹ کرنے کے بعد اپنوٹس بورڈ پیج وزٹ کر کے فائل سیلیکٹ کرنے کے بعد جیسے کہ میں نے یہ فائل اپلوڈ کرنی ہے اپلوڈ کرنے پہلے میں ڈسکرپشن اس کے بعد اپلوڈ بٹن پریس کر دوں گا تو یہ فائل اپلوڈ ہو کے نیچے لسٹ میں آ جائے گی ابھی دیکھیں جو فائل میں نے اپلوڈ کیا اپلوڈ ہونے کے بعد وہ نیچے آ گیا لسٹ میں اس کے بعد میں بیک جاؤ گا تو میری جو اپلوڈ شدہ جو فائل ہے وہ نیچے لسٹ میں آ گیا اب کوئی بھی student ہوگا وہ just open پہ کلک کرے گا تو تب بھی فائل download ہو جائے گی آپ کے mobile کے اندر اور copy link کرے گا تو یہاں copy link کرنے سے دوسرے student تک پہنچا سکتا ہے اور جب بھی student اس link کو کلک کرے گا تو وہ direct file کو download کر سکتا ہے اس کے بعد جو upload page کا سیشن ہے اس میں تین طرح کے button دیئے گئے ہیں سب سے پہلے upload file اور upload mid time paper پھر upload final time paper اب جو upload file ہے یہ عام طور پر کچھ files اگر library میں upload file button پرس کرنے کے بعد وہ اس course کا نام course code اور course description اور course descriptions کے بعد add file button پرس کریں اور file upload کریں اپلے mobile سے اپلے laptop سے upload کرنے کے بعد submit button پرس کرتے اور file ہمارے پاس جیسی پہنچیں کی ہم library میں شامل کر دیں اس کے بعد upload mid time اور solve کرنے کے بعد mid time paper attempt کرنے کے بعد وہ course code کا نام لکھے course code کا نام لکھنے کے بعد course name لکھے اور جو questions اسے یاد ہیں short questions long questions ان کو وہ type کریں اور اگر کوئی quiz یاد ہے تو اس form کے answers میں type کر دیں اور type کرنے کے بعد submit . کر اس کے بعد join us کے page میں جاتے ہم join us page visit کرنے کے بعد آپ کو 3 طرح کے plan دیکھیں گے کس طرح سے آپ جوائن کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ لیبریری کا username اور password حاصل کر سکتے ہیں سب مارکیٹنگ ہو گیا فائنس ہو گیا سان جو irrelevant courses یا program کر رہے ہیں ان کے لیے وی یو ای سی 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 جو بی سی کلویجی یا ای دی پی سی کلویجی کر رہے ہیں ان کے لیے وی یو پی سی لی بی ری اوپن ہے تو اس کے مکمل ڈیٹیل میں بتا دوں سب سے پہلے ون ٹھاؤزن روپیز چارج ہوں گے سٹوڈنس پہ اس کے بعد جو فیز ہوگی وہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے طرح پے ہوگی اور وی 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 کی جتنی بھی لیبریز ہیں وہ وزٹ کرنے کے لیے اجازت ہوگی وی او پی سی آل کے بعد ان کو ورس ایپ گروپ میں ایس ایس دیا جائے گا ورس ایپ گروپ میں داخل کیا جائے گا ہمارے ٹوپ لیول کے ورس ایپ گروپ سے اور ہماری ٹوپ لیول کی سرویسیز ہیں ورس ایپ گروپ کے اندر اس کے بعد روائل جو پلان ہے اس میں سکس ڈھاؤزن فیز دینی پڑے گی سٹوڈنٹ کو اور ورچل انیویسٹی کے جو بی ایس سائیکولوجی یا ای ڈی پی سائیکولوجی والے جو سٹوڈنٹس کر رہے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری لیبریری کی ممبرشپ حاصل کریں تو ان کو سکس ڈھاؤزن فیز پی کرنی پڑے گی ساتھ ہی ساتھ ان کو وی او پی سی آل کی جتنی بھی لیبریریز ہیں ان تک ان کا ایس ایس ہو جائے گا اور اللیمیٹیٹ وہ لوگن کر سکتے ہیں اللیمیٹیٹ وہ وی او پی سی آل لیبریری کے اندر لوگن کر سکتے ہیں اسی طرح جو پلارٹینم پلان ہے وہ بھی آپ ویب سیٹ ویزٹ کر کے چیک کر دی جائے گا کس میں کیا کیا آفرز ہیں اور جو روائل پلان ہے اس میں کیا کیا آفرز ہیں یہ بھی آپ ویزٹ کر کے یہ سائیکولوجیس کمیونٹی کی جو ویب سیٹ ہے ویزٹ کر کے آپ چیک کر دی جائے گا اس کے ساتھ ہی ہم نے روائل پلان کے اندر ہم نے ایک psychology community block features داخل کر دیا گیا اس میں آپ کو یونیک قسم کے جو psychology articles ہیں psychology books ہیں وہ available ہوں گی اور یونیک قسم کے جو psychological facts ہیں science based پہ وہ دیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ آپ کو research papers thesis اور psychological testing materials وہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو اس ویب سیٹ کے اندر اس کے علاوہ کسی قسم کے query ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یا کوئی آپ query کرنا چاہتے ہیں psychology community library کے حوالے سے ہم سے contact کر سکتے ہیں contact کرنے کے لئے آپ دو طرح سے ہم سے contact کر سکتے ہیں contact us page visit کر کے second whatsapp سے direct رابطہ کر کے whatsapp button آپ اپنے موبائل پہ پریس کریں تو direct آپ ہم تک رابطہ کر سکیں گے psychology community کی ویب سیٹ آپ کو کیسے لگی آپ ہمیں کمیٹس میں لازمی بتائیں اور ویڈیو کو like کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں especially جو BS psychology کے students ہیں یا ADP psychology کے students ہیں جو ویچل نیوستے کے وہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی